اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقدم دائر کیا جا چکے ہیں نتیش رانے کو ہمیشہ زہر اگلتے ہوئے دیکھا بھی جا رہا ہے کھلے منچوں پر یہ کہتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے ہماری ہی حکومت ہے اب تک مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکا قانون اندھا ہونے پر اکثر شہر و شہری قانیاں فلمیں بنائی گئی دیکھی ہے اور دیکھ بھی رہیں طاقتور لوگ کس طرح اپنی دولت اپنے رسوق کا استعمال کر قانون کو غلام بنا لیتے ہیں وقت کے ساتھ اب تصویر بھی بدلتی گئی اور اب سیاسی طور پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے اور انصاب کو یرگمال بنا لیا گیا ہے انکہ ہائیجیک کر لیا گیا ہے گنیش اور عید ملاد کا ماحول فلال جاری ہے اور مسلم نوجوانوں کو جلوس ڈی جے کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی اتنا ہی سچا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک طویل جد و جہد کی ضرورت ہے موجودہ دور میں تمام باطل طاقتوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں خیر آج نہیں کچھ وارداتوں پر نظر لانے کوشش کرتے ہیں جس سے کم سے کم ہمیں پتا تو چلے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں کمی ہو کیونکہ اب موبائل ایپ کے ذریعے ایمیل کے ذریعے واب ترمین بلکی مقالپت کی جار گئے کہیں مسلمانوں کے لیڈر جماعت زنداران یہاں تک علماء کرام ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ کسی حال میں پچاس لاکھ مسلمان واب بورڈ بلکی مخالفت کرنے کی مہم چلائی جاری ہے اب اسے لے کر غلی محلے میں بھی سرغرمیاں دیکھی جاری ہے جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی تک سعواز کو پہنچانے کی ضرورت ہے اس طرح سے بات کہی جاری ہے اب اسے محض کوشش کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح قانون عدالت فیصلے لے رہا ہے اور یہ گروہ کو گنگردی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جا رہا ہے جہاں نتیش رانے رامگری جیسے شرپسندوں کو آزاد چھوڑتے ہوئے کسی طرح کی کاروائی نہیں کی جاری ہے وہی پچھلے کچھ عرصے سے مفتی سلمان عزری اب تک قید میں ہیں اور آج ایک آور اطلاع حاصل ہوئی کہ مولادا قلیم صدیقی کے ساتھ بارہ افرادوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں پر ہوری ظلم زیادتی کی کہانیاں سنتے سنتے تھک جاؤ گے کہانیاں ختم نہیں ہوگی روزانہ مسلمانوں پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر کس طرح سے حراسہ کیا جاری ہے سماج ہے کہ اسے فضول بحث سے فرصت ہی نہیں مولانا قلیم صدیقی اور مولانا عمر غوطم کو مذہب تبدیل یعنی دھرم پریورتن کے جرم میں اور بھی دیگر بارہ افرادوں کو عمر قید اور چار لوگوں کو دس سال کی سزا سنائی جا چکی ہے تو اس اندھے بہر قانونی نظام میں کیا واقعی انصاب کی امید کی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اکثریت ہندو سماج کی جانب سے بھی وفترمیم بلکی حمایت میں ایپ کے ذریعے اوٹنگ کی جاری ہے اسے اطلاع حاصل ہوئے مجھے یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ مسلمان کیا اس طرح موبائل ایپ کے ذریعے سے فیصلہ اپنے حق میں کر پائے گا اگر ہندو بیس فیصد بھی ووٹنگ کرتے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے اور ویسے بھی آئی ٹی سیل تمام سرکاری موقعوں ان کے حق میں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے خیر یہ میری ذاتی راہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہوں اس کا علاج جو مجھے لگتا ہے کہ کسان اعتجاج کی طرح قربانیوں کے ذریعے سے ہی ہم یہ ہو یا دگر معاملات ہو انصاف حاصل کر سکتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اور انوارداتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں انصاف کس طرح سے دم توڑ رہا ہے گجرات کے صورت اور مدھ پردیش کے ارتلا میں گنڈا گردی اخترے عام دیکھی گئی اور اس کے نمونے دیکھنے کو مل گئے نئی ترقیب فسادیوں نے ڈھونڈ نکالی ہے کہ گنیشہ کا توہار چل رہا ہے اور گنیش جلوز پر یا گنیش پینڈال پر پتھراؤ کے افوائیں پھیلائی جاری ہے پھر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کر کچھ گھروں کو نشانہ بنا جاری ہے گاڑیاں توڑی جاری ہے جلائی جاری ہے اب اس تصویر میں دیکھئے کہ گھروں کے تالے جو توڑ کر گھروں میں داخل ہو رہے ہیں ان کے جسم بھروردی بھی نہیں ہے سوالیں اٹھتا ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پولیس کر رہے ہیں کہیں ہندو توڑی تنظیم کے افراد تو نہیں کہیں آر ایس ایس کے لوگ تو نہیں ہیں اس کے بعد یہ بھی ویڈیو دیکھئے کہ گھروں میں غز کر مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر انہیں تھانے لے جائے جاتا ہے اور انہیں جانوروں کی طرف بے رحمی سے پیٹا جاتا ہے اس تصویر میں ہے بھی دیکھئے جس کے بعد انہیں چلنے تک نہیں آتا ویڈیو میں دیکھئے کل ستائیس افرادوں کی حالت ایسی ہے جنہیں اب ٹھیک سے چلنے نہیں آرہا رتلام مدھے پردیش میں اسی طرح مسلمانوں کی جانب سے پتھراؤ کی خبر پیلائی گئی یعنی کہ وہ جھوٹی تھی اور افوا کے بعد مسلم علاقوں میں جا کر حملے کیے گئے تقریبہ پانچ سو لوگوں کی بھیڑ جو پہلے سے تیار تھی انہوں نے حملہ کیا کئی گاڑیوں کی توڑ پوڑ کی گئی پولیس تبتیش کی گئی تو کسی طرح کا کوئی پتھراؤ کسی مسلم سماج کی جانب سے نہیں کی گئی اس طرح کی بات سامنے آئی پولیس نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے دنگائیوں پر قابو پا لیا اور ایک سو پچاس لوگوں پر مقدمات درج کیا تیرہ مجرموں پر کاروائی کی جن میں اہم لکھن رزوانیہ کاجل کنر اور مہندر سولنگ کی بتائے گا تینوں بھی پچھلے کرمینل ریکارڈ سے متاثر ہیں اس پی راحل کمار لودھ نے پریس کانفرنس کے ذریعے گنیش کے جلوس پر پتھراؤ کی افوا کچھ شر پسندوں کے جانب سے فائل آئی جانے کے بات گئی تو یس پی راحل کمار پر ہی کاروائی کی گئی اور ان کا فوراں دوارلہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے سچ بولا اور کہا کہ پتھراؤ کی افوا فائل آئی تھی اور اس کے بعد فساد کیا گیا تھا سی سی ٹی وی بھی چکے گئے تو کئی پر بھی مسلمانوں کے جانب سے پتھراؤ کہ واردات نظر نہیں آئی خیر ایک اور واردات کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہمچال پردیش کے شملا کے مسجد کا معاملہ اور بھی شدت اختیار کرتا دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہندو توادیوں نے اسے غیر قانون ہی کہتے ہوئے خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر مسجد کو توڑنے کا اعلان کیا اور آج مسجد میں داقل ہو کر مسجد کو توڑنے کے لئے ایک بھیڑ کی شکل میں حملہ کرنے کی کوشش کی جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو پولیس پر یہ ہندو توادیوں کی بھیڑ نے حملہ کرونے شدی زخمی کر دیا اب یہ ہے نیا قانون جو دنگائیوں کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اب تو پولیس پر یہ حملہ کرنے کی ترکیبوں کو شروع کیا گیا اس سے پہلے بھی آپ نے کئی ویڈیو دیکھے ہوگے جہاں بھی بھاجپا ہے وہ نہ پولیس کی پٹائی کی جاری اب ان تصویروں میں دیکھئے پولیس جو ایک خاتون ہے اسے بھی پھر کا پرستوں کی جانب سے نہیں بکشا گیا میلاؤں کو لے کر صرف بیانبازی ہی دیکھی جاتی ہے حقیقت بارہ اس طرح کی سامنے آئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اسے کیا کہا جائے کیا واقعی اسی طرح کوئی دوسرے سماج کے لوگ پولیس پر حملہ کرتے تو ان کے لئے کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا کیا انہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیا جاتا شاید پولیس گولیاں بھی برسا جاتی یو اے پیے لگایا جاتا اور کچھ لوگوں کو کس طرح سے پیٹا جارہے تصویر تو دیکھ رہے ہیں پتا نہیں اور کیا کیا یہ لوگ کر لیتے لیکن ان فرقہ پرستوں کی ہمت تو دیکھو کہ جھوٹی افوائیں فائلہ کر فزاد کو برپا کیا جاتا ہے تو دوسری طرف خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر مجزت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ انہیں قانون پر بھروسہ تو ہے نہیں کیا واقعی قانون اندھے کے ساتھ اب بہرہ اور گنگا بھی ہو چکا ہے آخر ان دیش ویرودی سویدان ویرودی طاقتوں کے خلاف سخت کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اور ہو بھی کیسے سکتی ہے جب حکوم اندھے قانون عدالت کی پناہ میں مجرم پنپتے ہوں آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا اس طرح کے حالات میں گھر بیٹے موبائل ایپ کے ذریعے وقت ترمیم بلیا کوئی اور بلکی سے پہلے بھی ہم نے سگنیچر مہیم یا تو پھر موبائل کے ذریعے سے مسکول کی مہیم ہم نے دیکھی ہے کیا کوئی معاملہ مجرم کو مجرم ثابت کر پائے گا آخر میں شیر کہ پیش تو ہوگا عدالت میں مقدمہ بے شک جرم قاتل ہی کے سر ہوئے ضروری تو نہیں کہ کہتے ہیں کہ مجرم برے نہیں ہوتے لیکن عدالت انہیں سزا نہ دے کر انہیں بگاڑ دیتی ہے اور مجرم بنانے پر مجبور کر دیتی ہے واقعی قانون سکت ہو تو مجرم جرم کرنے کی حمت نہیں کر پاتا اب رامگیری مہاراج پر پچپن مقدمے دائرہ ہونے کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہے اور مولانا قلیم صدیقہ اور مولانا عمر قوتم کے ساتھ بارہ لوگوں کو عمر قید کہ انصاف کا پیمانہ یہی ہے پھر امید ان عدالتوں سے کس بنا پر کی جا سکتے ہیں لہٰذا مسلمانوں پر بڑھتی ظلم جاتی کی وارداتیں اور کانون نیائی ویستہ کا شکورتہ دائرہ مسلمانوں میں بڑھتی بے ہسی آخر کہا لے جائے گی اس پر سنجیدی سے تمام سماج کو بیٹھ کر سوچنا ضروری ہوگا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی